کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم ہستی کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا اور مشاہیر اسلام کی ان خدمات کو اجادر کرنے کا ایک موقع فرام کیا میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کا انعقاد نہ صرف مشاہیر اسلام کے کارناؤں اور اثار کی بقاہ کے لیے کی جانے والی پشتوں میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ سے ہر شباہ زندگی سے تلق رکھنے والے شخص کو ایک مصبت پیغام جائے گا اور وہ معاشرے میں پائی جانے والی مایوسیوں اور عدم برداشت کے روئیوں میں یقینا کمی کا باعث ہوگا ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہی کائنات کی تخلیق کی وجہ تھی اور فخر و مبہات آپ کی ذات کے قرب اور آپ کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا عقص ہے جب ہم سیرت بے نظر دڑاتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان صحابہ اکرام امہات المومنین کی زوابت مقدسہ میں جلیل و قدر ہستیاں نظر آتی ہیں جو روشنی کے منارے ہیں اور جب پہد رسالت ابتدائی انتہائی کھٹن کھٹن وقت کو دیکھتے ہیں تو وفاداری ثابت قدمی اور احسان و قربانی بے مثل شخصیت حضرت بی بی خدیجہ تلق برا کی نظر آتی ہے آپ کی ولادت پوائن سو پچھون اسوی میں آپ کی ولادت پوائن سو پچھون اسوی میں ہوئی اور آپ کے والد سردارانے قریش میں سے تھے آپ کے والد اکمت مغول تاجر تھے اور حضرت بی بی خدیجہ کو تجارت اپنے والد سے گرسے میں ملی اور جسے آپ نے کامیابیوں کی عظیم منظروں تک پہنچا ہے عرب آپ کو عظیم خدیجہ اور قریش کی شہزادی کے لقب سے جانتے تھے جب عرب میں بوتوں کے درستش عام تھی اس لقت بھی تاریخ آپ کی توہید پرستی اور پاکیزگی کی دوائی نے دی آپ کی شخصیت پاکین کے لیے وہ روشن چراہ ہے جو جنگی کی ہر مرحلے میں رانمائی فرام کرتی ہے ہم آپ کے ذریعے کو دو ایسوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا ایسا جو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقل سے پہلے کا ہے اور دوسرا عقل کے بعد کا اگر ہم پہلے حصے کو دیکھتے ہیں تو تاریخ عرب میں آپ بے کامیاب ترین خاتم ساجر کے طور پر جانی جاتی ہیں آپ کی دورت اور سرگت کے مطلق شیرت کی کتابوں میں تو بہت خوش ملتا ہے جہاں مسلم و حقین نے بھی آپ کی قائدانہ اور تجارت میں حاصل کامیابیوں کا اطراف کیا ہے مطلق شیرت کی کامیابیوں کا اطراف کیا ہے